تہذیب انساری صاحب کہتے ہیں جھانسی یوپی انڈیا کیا مردوں کو بھی باریک کپڑا پہننا حرام ہے یا ان کے لیے جائز ہے دیکھیں مرد کا سطر ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ ایریا مرد کے لیے چھپانا فرض ہے تو اس ایریا میں تو باریک لباس نہیں پہنے باقی کرتا وغیرہ پہن سکتے ہیں اس کی نظر بھی آجا کوئی حرج نہیں ہے اس میں عبدالباسد بدین سے پوچھتے ہیں میری عمر اٹھارہ سال ہے میرے ابو کا ذرعی دواؤں کا کاروبار ہے یعنی وہ میری شادی کے اخراجات بہ آسانی برداشت کر سکتے ہیں میں اپنے ابو کے ساتھ دکان میں ہاتھ بٹاتا ہوں یعنی میری اپنی کوئی انکم نہیں ہے جبکہ میں مجزنی اور بدنظری کے گناہ میں ملوث ہوں میں نے کئی بار اپنے والدین کو اپنے نکاح کے لیے کہا لیکن وہ ہر بار میری بات کو سنی ان سنی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ابھی چھوٹے ہو اب بتائیں میں کیا کروں جب آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹا رہے ہیں تو پھر آپ کے باپ کی یہ شریح ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کا نکاح کر دیں اگر وہ نکاح نہیں کرتے تو کوئی گناہ آپ سے ہوتا ہے تو وہ بھی برابر کے ذمہ دار ہوں گے اس میں تو اس لیے میں تو ان بچوں کی شادی سے منع کرتا ہوں جو ذمہ داری نہیں پوری کر رہے باپ کے ساتھ ہاتھ نہیں بٹا رہے کاروبار میں اور پڑے ہوئے ہیں پوستیوں کی طرح تو ان کو منع کیا جائے گا بھائی اپنے خرچے پہ کرو شادی کیونکہ وہ بچے پھر کرکش نہیں رہے ہوتے شادی ہوتی ہے وہ بہو بھی اببہ کے خرچے پہ بچے بھی اببہ کے خرچے پہ وہ سارا بڑا مسئلہ ہو جاتے اببہ کے لیے تو بچہ اور سست ہو جاتا ہے اس سے لیکن اگر آپ والد کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹا رہے ہیں اور ذمہ داری پوری کر رہے ہیں تو پھر یا تو والد صاحب آپ کو خرچہ دیں الگ سے آپ کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے کا یا پروفٹ میں شیر دیں آپ کو تاکہ آپ پھر اپنے خرچے پہ شادی کر لو اپنی اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر ان کی شریع ذمہ داری ہے کہ وہ نکاح کریں آپ کا اور قرآن میں سورہ نور میں اللہ نے حکم دیا کہ تمہاری اولادوں میں جو بغیر نکاح کے ہوں ان کا نکاح کرا دیا کرو اور اللہ نے فرمائی اس نکاح کی برکت سے کیا ہوگا کہ اور مال میں اللہ برکت اتا فرما دے گا تو یہ حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شباب کو حکم دیا تو شباب کی عمر جو ہے وہ پندرہ سال سے شروع ہو جاتی ہے تو لڑکا اگر پندرہ سال کا ہو جائے تو شریع لحاظ سے پھر وہ شادی کی عمر ہے وہ بچہ نہیں ہے تو بہت ہی غلط اور یہی اصل عمر ہے اس میں بگڑنے کا اندیشہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس عمر میں اگر نکاح کر دیا جائے تو بیوی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے بیوی کو بھی شوہر سے بہت محبت ہوتی ہے محبت کی تو عمر ہی ہے جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے وہ جذبات تو انسان کے تھنڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کیسی بات ہے کہ جب نیچر تقاضہ کر رہی ہے نکاح کا اس وقت اس کو کہا جائے کہ یہ عمر نہیں ہے تو اس کا مطلب فطرت نے غلط کی ہے ییسے جیسے جب بھوگ لگ رہی ہے اور آپ کہیں یہ کھانے کا ٹائم نہیں چونکہ بھوگ لگ رہی ہے تو یہ تو بے وقوفی کی بات ہے جب بھوگ لگ رہی ہے وہی تو کھانے کا ٹائم ہے تو جب لڑکا لڑکی میں جذبات پیدا ہو جائیں جو بالے ہوتے ہی پیدا ہو جاتے ہیں تو وہی ان کی صحیح عمر ہے نکاح کرنے کی